لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ لوگ ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھتے ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو بھی سننے میں بڑا عجیب سا لائے گا کہ اگر میں شادی کی نیت سے گل فرینڈ رکھوں یعنی اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہ وہی بات ہو گئی کہ کیا میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رشوت لے سکتا ہوں دیکھیں گل فرینڈ رکھنا ہی منا ہے چاہے کسی نیت سے رکھو لڑکی سے دوستی کرنا اس سے باتیں کرنا اس سے عشق کرنا اور وہ بھی ایک غیر یعنی تمہاری بیوی سے کرو نا تم پہلے شادی کرو پھر تم جو مرضی عشق کرو اس کو لے کر گھومو وہ سارے معاملات کرو لیکن شادی سے پہلے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا دین ہی نہیں تم کسی بھی نیت سے کام نہیں کر سکتے تمہاری نیت اچھی بھی ہو تو یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کام ہے ہی گلا جب ایک چیز تمہاری ہے ہی نہیں تو تم اس سے کس رشتے سے جو ہے تمام معاملات کرتے ہیں تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ غیر کو لینے کے لیے آپ کے والدین گھر سے بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی تعلیم حاصل کرے گی یا کرے گا آگے بڑھیں گے اپنا فیوچر بنائیں گے اپنی آنے والی نسل کا فیوچر بنائیں گے ہمیں یہ نین مٹکہ کرنے عشق لڑانے تو کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے ماں باپ نہیں بھیجتے وہ اتنی محنت سے پیسے کما کر ہمارے عشق کو تو فیٹ کرنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجتے کہ ہاں بچے اب جاؤ اور گناہ کرو تو ہمارا یہ اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ جس کام کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں وہی کام کرے اور وہ ہے تعلیم ہم گھر سے اگر اس مقصد سے نکلیں کہ چلو آج یہ کام کریں گے تو پھر تو خیانت ہوئی کسی کا بھروسہ توڑنا ہوا ساتھ خیانت ہوئی ساتھ گناہ ہوا اور وہ تمام وقت جو ہم نے اس چیز میں گزارا وہ گناہ ہو گیا بجائے اس کے کہ یہ کام ہمارے لیے باعث سے ثواب ہوتا علم حاصل کرنا تو ثواب کا کام ہے علم حاصل کرنا ثواب کا کام ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے گھر سے نکلے اور علم تو ایک بہانہ ہو تو پھر یہ تو وعبال ہے تم تو گناہ کم آ رہے ہو اور پھر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو اس کا الگ گناہ ہے پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولو گے وہ الگ گناہ ہے پھر اس گناہ کو نبھانے کے لیے لوگوں سے نظریں نہیں ملا ہو گے تو دیکھو جس چیز کی اصل میں تمہاری نظر چھپانا ہو کہ تم لوگوں سے نظر بچاتے پھر ہو اس کا مطلب ہے وہ جیز ٹھیک نہیں ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے لگے ہو نا کوئی بھی کام کرنے لگے ہو اگر اس میں یہ انصر آ جائے نا یار اگر لوگوں کو پتا نہ جالے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے وہ چھڑو رب تو دیکھ رہا ہے نا رب تو دیکھ رہا ہے تمہیں ہر حال اچھا لوگوں میں اپنی بدنامی سے جو بچتے ہو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک طبعی لوگوں سے بدنامی میں بچتے ہو کیونکہ وہ کام برا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سانوں کی کوئی دیکھ بھی لے تو کیا پھر پڑتا ہے یعنی وہ ڈھٹائی میں اس حد تک پہن جاتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی انہیں حیاء نہیں آتی اللہ تعالی سے تقوی اختیار کرنے ہی کو کہتے ہیں اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کرو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تم کیسے اس کی زمین پر اتنا کھل کے گناہ کر سکتے ہو جبکہ تم بھی اس کے ہو زمین بھی اس کی ہے سارا کچھ اس کا ہے اس کی ملکیت میں اس کی زمین پر تم اتنی ڈھٹائی سے گناہ کرتے ہو اتنے تکبر سے کیا ہو گیا ہے تمہیں اتنی بڑائی تمہیں کہاں سے آ گئی ہے تو انسان جو ہے اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے جو ہو گیا اس سے توبہ کرے اگر اس کام میں ہیں تو اس رشتے کو کوئی خوبصورت موڑ دیں اور خوبصورت موڑ ایک ہی ہے وہ نکاح ہے یہ منگنی شنگنی کچھ نہیں ہے اس کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے منگنی کر کے منگیتر کو سارے دنیا میں لے کے پھرتے ہیں خود بھی گناہ کماتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوتی ہے باباب بھی گناہگار ہوتے ہیں ولی بھی گناہگار ہوتا ہے منگنی شنگنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو بیوی جب تک نہیں بناو گے وہ تمہارے لیے بلکل اس کے ساتھ کوئی بھی قسم جو ہے وہ تمہارے لیے گناہ ہے تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے باتوں پر اپنے عمال پر نگاہ کریں اور اس کو صدارنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اپنے بگاڑ کے لیے جواز تلاش کریں